بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys welcome back to my channel natural beauty tips with sadhya کیسے امید کرتی ہوں سب لگ بالکل خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سب لوگوں کو دل کے ساتھ خوش آمدید تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہوا بہت ڈرائی چلی ہوئی ہے جن کی وجہ سے ہمارے ہیئرز اور ہماری سکنز بہت ڈرائی ہو چکی ہے ڈرائی ناس کی وجہ سے پھٹ رہی ہیں ہماری انکلز پڑے ہوئے ہیں بال چھڑ رہے ہیں خوش کی ڈینڈرف کا مسئلہ ہو رہا ہے تو فلاں فلاں تو guys آج ہم لے کر آئے ہیں میں بھی جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ بالوں کے لیے لے کر آئی ہوں زبردست لے کر آئی ہوں کہ آپ اپنی مرزے سے یقین جانا ہے جتنا دل چاہے آپ اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں گھران کر سکتے ہیں اور خوبصورت دنڈرف کا مسئلہ ہے جن کے بالوں میں زیادہ فیزک من ختم ہو جائے گا ویڈ ہیں ان کے بال بھی black ہو جائیں گے وقت سے پہلے جن کے بال وائٹ ہیں ان کے بال black ہو جائیں گے چلیئے ہیں کہ قید کرتے ہیں قید کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے اسف سے پہلے الوے راجی ایگر پیس چاہیے آپ کے پاس اگر فریش ہے تو فریش لے لیجئے اگر آپ کے پاس دوسرا ہے تو آپ دوسرا لے لیجئے تو میں نے یہاں پہ یہ فریش پیس کا گودہ نکالا ہوا ہے یہ میں نے فریش بنا کے رکھا ہوئی تھا اور اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے اس ٹائپ کا ہے تو آپ اس طرح کا بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ میں نے فریش کا پیس نکال کے گودہ ایک سائٹ پہ کر دیا ہے پیسز سے چھوڑی کی مدد سے اور چمچ کی مدد سے اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے دودھ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے دودھ اور اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر پرانے دور کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی اس دور میں شیمپو تو ہوا نہیں کرتا تھا تو پہلے لوگ لسی یا دہی کے ساتھی بالوں کو واش کیا کرتی تھی تو ان کے بالوں میں ڈینڈرپ کا مسئلہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا ان کے بال بہت شائننگ اور لونگ بہت ہوا کرتے تھے یہی وجہ کہ وہ لوگ دودھ کا لسی کا یا دہی کا یوز زیادہ کیا کرتے تھے اس لئے دودھ یوز کیا کریں آپ دودھ زبردست چیز ہے اگر آپ کے پاس لسی ہے یا کچھ اور ہے دہی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسٹرائل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بالوں میں جب ڈرائنس بڑھ جاتی ہے ڈینڈرپ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہیئرز جو ہوتے ہیں وہ ان میں الاسٹک سٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلکل ڈرائے ہو جاتے ہیں اور وہ جلتی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ جو کسٹرائل جو ہوتا ہے یہ بالوں کی بالوں میں الاسٹک سٹی پیدا کرتا ہے بالوں میں شائننگ پیدا کرتا ہے اور ڈینڈرپ کو رموف کرتا ہے اور بالوں کو لونگ کرتا ہے تو ہم نے یہ صرف تھوڑا سا ہمیں ایڈ کرنا ہے بس اس کو ارنڈی کا آئل بھی بولتے ہیں اور کسٹرائل بھی کہتے ہیں یہ پنسار سے آپ کو ایزی سے مل جائے گا یہ سیونڈی سے ایٹی تک کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں جو چاہیے وہ کوکنٹ آئل چاہیے پاس یہ ختم ہونے والا تھوڑا سے رہ گیا تو کوکنٹ آئل دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے جو بلکل جم جاتا ہے بلکل لیکوڑ آئل میں نہیں ہوتا لیکوڑ فارم میں نہیں ہوتا سوری وہ ہارڈ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوکنٹ آئل کا فوائیت یہ ہے کہ یہ بالوں کو لونگ کرتا ہے شائننگ دیتا ہے ڈینڈرپ فری کرتا ہے اور اور ایلاسٹک سیٹی پیدا کرتا ہے اور جن کے بالوں میں ڈینڈرپ کا مسئلہ ہے ان کو رموو کرتا ہے فیزیباً ختم کرتا ہے یہ بھی ہم نے ٹی سپون دینا ہے پاس یہ ہمارا جیسا پر دس ایک میجک ریمیڈی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو یوز کیجئے اس کو اچھا سی مکس کرنا ہے اور ہم پر لگا کے ہم نے یہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ اس اس کو کسی بھی اچھا شیمپو سے واش کریں یقین کریں یہ چیز یوز کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی کنڈیشنر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے بال اتنے شائننگ والے ہو جاتے ہیں لونگ ہوتے ہیں ہافتے میں ایک بار لازمی اس کو یوز کیا کریں بالوں کو لمبا کرتی ہے خوبصورت کرتی ہے زیادہ کرتی ہے ٹھیکنس پیدا کرتی ہے اس کے اندر اور کیا کہتے ہیں الاسٹک سٹی پر لگتی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ جنہوں نے میرے جنرلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آم تک پہنچ جائے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا ہمیشہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ